مولانا تاریخ جمیل کا بیٹا آصد جمیل کی قبر پر نیا ماجزہ مولانا تاریخ جمیل کے ساتھ دگر علماؤں نے قبر کی تصدیق کی تو قبر میں ایسا کیا منظر عام دیکھا جو مولانا تاریخ جمیل نے رو رو کر اپنے بیٹے کے لئے دعائیں مانگی تو جیسے کہ آپ لوگ پتہ ہیں مولانا تاریخ جمیل کا بیٹا آصد جمیل کی بارہ دن پہلے قتل ہوا تھا یا خودکوشی کی اس بارہ میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ابھی فیلحال کے لئے مولانا تاریخ جمیل اپنے ہر بیان میں ذکر کرتے ہیں اپنے بیٹے کا کہتے ہیں کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے میرے بیٹے نے خودکوشی نہیں کی اس طرح کا الزام نہ لگائے جیہاں دوستو آپ لوگو بتا دے چلے مولانا تاریخ جمیل کا بیٹا جمیل کی قبر پر ایسا کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا صرف یہ منظر عام پر دیکھا کہ مولانا تاریخ جمیل کا بیٹا آصد جمیل کی قبر پر صبح جب گئے تو ان کی قبر کوئی تھوڑی سی مٹی نیچے گرائے گئی ہے پتہ نہیں اب یہ کس نے کیا وہ آپ لوگوں کو دوسری ویڈیو میں بتائیں گے